بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ دیا ہے کہ وہ میاں شہباز شریف اور ان کی بزدر ٹیم کے ساتھ کام نہیں کر سکتی اور اس لیے وہ اپنی نئی ٹیم بنائیں گی اور نئے انداز میں نئے بیانیے کے ساتھ اگلے عام انتخابات کی مہم چلائیں گی اور پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف نے بھی انہیں گرین سگنل دے دیا ہے اور کہا ہے کہ شہباز شریف والا بیانیاں پٹ گیا ہے وہ عوام میں بھی پٹ گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جو توقعات ہی وہ پوری نہیں کی گئیں اس لیے آنے والے عام انتخابات میں شہباز شریف حمزہ شہباز اور ان کے جو خاص ساتھی ہیں جن پر مریم نواز کو سخت اعتراض ہے انہیں پیچھے ہٹا لیا جائے گا اور محترمہ مریم نواز شریف کو ان کے اعتماد کے رہنماؤں کے ساتھ انتخابی مہم چلانے کے لیے کہا جائے گا اور اگلے پانچ سال کے دوران پارٹی قیادت اور حکومت بھی مریم نواز اور ان کے ہم مزاج ہم خیال رہنماؤں کریں گے کون کون سے نون لگی رہنماؤں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ہمراہ ریٹائر کیے جا رہے ہیں اور کون کون سے رہنماؤں مریم نواز کے ہمراہ آگے لائے جا رہے ہیں اور مستقبل کی نون لگ کی باغ دور ان کے حوالے کی جا رہی ہے یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں یہ ناظرین محترمہ مریم نواز شریف نے کپتان کے حالیہ اروج اور نون لگ کے زوال کا تمام تر ملبا میاں محمد شہباز شریف اور ان کی بزدر ٹیم پر اور بزدر پولیسیوں پر ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اس بیانیے کے ساتھ ہم عوام میں جائیں گے تو پٹ جائیں گے اور خان ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ ہم پر مسلط ہو جائے گا اس لیے فوری طور پر مسلم لگ نون کو نئے بیانیے کے ساتھ عوام میں آنا چاہیے اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ طویل غرخوص اور ہچکچہٹ کے بعد آخر کار میاں محمد نواز شریف نے بھی اپنی بیٹی کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ جن رہنماء پر انہیں اعتراض ہے انہیں نظرانداز کریں اور اپنی ٹیم میں ان لوگوں کو آگے لائیں جو نظریاتی طور پر جو فکری حوالے سے اور جوش و جذبے کے حوالے سے محترمہ مریم نواز شریف کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اور ہم آواز ہو کر چل سکتے ہیں اور ویسی ہی جلت اور دلیری دکھا سکتے ہیں جس کا مظاہرہ آنے والے دنوں میں محترمہ مریم نواز شریف کی طرف سے کیا جائے گا ناظرین نون لیگ میں پیدا ہو جانے والے اس خلفشار اس داخلی خلفشار اور اس پھوٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اگلے عام انتخابات کے دوران اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس حوالے سے بھی مختلف خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جن رہنماؤں کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے ان کے انتخابی حلقوں کو کیا بنے گا کیا وہ بطور پارٹی امیدوار بھی اپنی حیثیت برقرار رکھ سکیں گے یا ان کے حلقوں سے بھی نئے امیدوار لائے جائیں گے یہ تاہل واضح نہیں تاہم جن رہنماؤں پر محترمہ مریم نواز شریف نے سخت اعتراضات کیے ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر جناب احسن اقبال کا ہے ناظرین ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ احسن اقبال، آیاز صادق اور خاجہ آصف جیسے رہنماؤں جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نرم رویہ رکھنے کے علمبردار ہیں اور جن کی وجہ سے پارٹی بار بار اپنا بیانیاں بدلنے پر مجبور ہو جاتی رہی ہے انہیں محترمہ مریم نواز شریف نے ناقابل قبول قرار دے دیا ہے جبکہ جن رہنماؤں کو اب آگے لائے جائے گا ان میں جناب رانہ سناولہ، امیر مقام، خاجہ ساد رفیق اور پرویز رشید جیسے سخت بیانیاں رکھنے والے لیڈر شامل ہیں اس پولیسی فیصلے کی وجہ سے جناب شہباز شریف اور جناب حمزہ شہباز شریف کا سیاسی مستقبل بھی تاریخ ہو گیا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو اس کا وزیرالہ نہ شہباز شریف ہوگا اور نہ حمزہ شہباز بلکہ محترمہ مریم نواز شریف جس شخصیت پر ہاتھ رکھیں گی وہی پنجاب کا اگلا وزیرالہ ہوگا ناظرین ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف کا موقف یہ ہے کہ چودری بنصار علی خان کو بھی پارٹی میں واپس نہیں لیا جانا چاہیے اور وزیرعظم شہباز شریف اس حوالے سے جو مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں ان کا سلسلہ بند کر دیانا چاہیے کیونکہ چودری بنصار علی خان خاجہ آصف احسن اقبال جیسے لوگوں کی وجہ سے وہ پارٹی کا بیانیاں بنا ہی نہیں سکیں جو انہوں نے کئی بار کوشش کی لیکن ہر بار یہ لوگ درمیان میں حائل ہو جاتے رہے اور مسلم لیگ نون ان سمرار سے محروم ہو گئی جو اسی بیانیے کو جو نواز شریف کا بیانیہ تھا جو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے حوالے سے جو نواز شریف کا بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ سے ان لوگوں کے پسے پردہ تعلقات کی وجہ سے نون لیگ وہ مقام اس بیانیے کے حوالے سے حاصل کر ہی نہیں سکی جو بعد میں عمران خان نے حاصل کر لیا مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ اس لیے بھی مقبول ہو گیا کہ ان کی پارٹی میں کوئی احسن اقبال نہیں تھا کوئی خاجہ آصف نہیں تھا اور کوئی آیاز صادق نہیں تھا جن کے درپردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہوں اور وہ اپنی پارٹی کو اور اپنے قائد کو بیانیہ بدلنے کے لیے بار بار مجبور کرتے رہیں ناظرین ہم پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنماؤں کو بوڑے شیر قرار دے کا ریٹائر کیا جا رہا ہے اور ان بوڑے شیروں کے لشکر کے جو قائدین تھے خاجہ آصف، احسن اقبال، آیاز صادق انہیں بھی اب پچھلی صفحوں میں دھکیلنے کا منصوبہ بن چکا ہے ناظرین مسلم لیگ نون کی اس داخلی خلفشار کا مریم نواز کی سیاست پر کیا اثر ہونے جا رہا ہے یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے یہ تھوڑا سا یہ آپ یہ بھی سن لیں کہ وزیراعظم میاں محمد شہباد شریف اور ان کی قبینا آنے والے دنوں میں مریم نواز کے راستے میں کیسی برود سرنگیں بچانے جا رہی ہے یہ بھی ایک دلچسپ معاملہ ہے ناظرین اس تصویر کا جو دوسرا رکھ ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے اور اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کی سیاست اور پیڈیم کی سیاست بلکل ہی فٹ سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے دو تین ماہ کے دوران آئی ایم ایف کے مطالبے پر وفاق کی حکومت بجلی تیل گیس کی قیمتیں مزید بڑھانے جا رہی ہے اور روپے کی قیمت مزید کم کرنے جا رہی ہے جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی بے روزگاری کی ایک نئی لہر پیدا ہوگی اور اس کے نتیجے میں عوام کا غم و غصہ بڑھے گا جو پیڈیم اور نون لیگ کی سیاست کو مزید نقصان پہنچائے گا اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب محترمہ مریم نواز شریف عوام میں جا رہی ہوں گی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی صبحی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے اس دوران اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے حوالے سے بیان بازی کرتی ہیں یا کوئی نیا بیانیاں بناتی ہیں تو عوام میں یہ تاثر جائے گا کہ پیڈیم اور نون لیگ عوام کو ان لوگا پتھا بنا سمجھتی ہے اور بے وقوف بنا رہی ہے ایک طرف یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے مل کر آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر اور امریکہ کے ساتھ مل کر عوام کی رگوں سے خون نچوڑ رہے ہیں اور پاکستان کو مغرب کی غلامی میں دے رہے ہیں لیکن عوامی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا بھی نعرہ لگا رہے ہیں اس کنفیوین کی وجہ سے محترمہ مریم نواز شریف اپنی شخصیت کو اپنی انتخابی مہم کو جس انداز میں بیلڈ کرنا چاہتی ہے اس میں انہیں کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی اس انتہائی کنفیوز صورتحال کی وجہ سے آنے والے دنوں میں خان کا بیانیاں مزید چمک سکتا ہے اور ان کی عوامی مقبولیت دو تہائی اکسریت سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی ناظرین ہم آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزمان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتے داروں اور گردنوہ میں رہنے والے تمام احل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی